السلام علیکم ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کے لیے سب سے پہلے لوکیشن کی بات کی جاتی ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ لوکیشن اتنا امپورٹن کیوں ہے دیکھا جائے تو ریال اسٹیٹ انویسمنٹ میں لوکیشن ہی سب کچھ ہے صحیح لوکیشن آپ کی انویسمنٹ کو ناقابل یقین حد تک بڑھا سکتا ہے ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کرتے وقت ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے جیسے کہ مین روٹ مارکٹ سکول فسپیٹر اور دوسرے امپورٹنٹ لینڈ مارک پروپٹی سے کتنا دور ہیں کیونکہ یہی وہ فیکٹر ہیں جو فیوچر میں آپ کی انویسمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں سپوز آپ کے پاس دو سیم بیلڈنگ ہے ایک ایف ایٹ میں ہے اور دوسری جی تھرٹین میں اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں تو ایف ایٹ والا زیادہ مہنگا ہوگا کیونکہ اس کے آس پاس سہولتیں بہت ہوں گے اس کمپیر ٹو جی تھرٹین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نئے پروجیکٹ جیسے بلو ورڈ سٹی نیو سٹی پیرڈائز اور کنگ ڈاؤن ویلی میں انویسمنٹ نہ کریں بلکہ سہولتیں دیکھ کے ہی انویسمنٹ کریں اور ریل سٹیٹ میں تو ایلی سٹیجز میں انویسمنٹ کو سمارٹ موگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر پرائزز مارکٹ پرائزز سے بہت کم ہوتے ہیں اور ویری شورٹ ٹائم پیریٹ میں آپ کو ایک اچھا خاصا ریٹین جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ ریل سٹیٹ انویسمنٹ میں انٹریسٹڈ ہیں تو لوکیشن اور سہولتیں دیکھ کے ہی انویسمنٹ کریں اور پروجیکٹ کے ایلی سٹیجز میں انویسمنٹ کریں کیونکہ اس سے آپ کو اچھا خاصا ریٹین مل سکتا ہے موسیقی